السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو ستر دعی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوپ الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہو اما بعد دعی زمین پر اللہ کا ولی اور اس کا خلیفہ ہے امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کا دبصرہ جب حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے آیت ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین پڑھی تو ارشاد فرمایا کہ دعوت تو تبلیغ والا دعی علی اللہ ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے اس کی دعوت اللہ نے قبول کی اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے دعی دین کا فائدہ دیکھتا ہے خود کا نہیں دعوتی کام کرنے والے کے سامنے ہمیشہ دین کا فائدہ پیش نظر رہے اور عوام کی اصلاح آسان اور مدلل طریقوں پر کرتا رہا کرے دعوتی باتوں کا استدلال کتاب اور سنت سے اور صحابہ کرام کی سیرت سے اخص کیا جائے قصے کہانیوں سے اور زد اور حجت بازی سے نہیں مثال حق کو واضح کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اس لیے مثال قصص الانبیاء اور سیرت صحابہ سے بیان کرے دعی ہمیشہ دعوتی لائن کے بزرگوں کی قربانیاں پیش کرے یعنی انبیاء صحابہ کی مثالیں ہر بات دھوس دلیل پر مبنی ہو افضل ترین دلیل قرآن اور حدیث ہے آیات کی آیات سے تفسیر کی جائے یہ افضل ترین تفسیر ہے اسے تفسیر بالقرآن کہتے ہیں دوسرے درجے پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آخادی سے صحیحہ سے کی جائے اسے تفسیر بالحدیث کہتے ہیں صحیح حدیث کی تشریح بھی دوسری صحیح حدیث سے ہی کی جائے حضرات صحابہ کی سیرت پیش کی جائے اس کے لئے کتاب حیات الصحابہ کا قصرت سے مطالع کریں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ان کی دعوتی ترتیب کی طرف بلائیں یہ طبقہ ہمارے لئے حجت اور دلیل ہے اور اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے لطیفہ ایمان صحابہ والا اور عصوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا چاہیے فرمایا گیا اگر ایسا ایمان حاصل کر لو جیسا صحابہ والا ایمان ہے تو یقیناً تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے فائدہ صحابہ والا ایمان پاک صاف تھا ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کی تعویل سے ہر قسم کی تکلیف اور تمثیر اور تشبیح سے اور عمل کے لئے معیار بنایا گیا عصوے رسول کو لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ اور یقیناً تمہارے لئے نبوی زندگی یعنی سنت والی زندگی ہی عصوے حسنہ ہے نبی اور امتی کے ایمانی الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن کیفیاتی ایمانی جدہ جدہ اس لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ایمان کا معیار ایمان صحابہ ہے اور عمل کا معیار عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کی طرف وہ لوگ بلاتے ہیں جو مسلمانوں کو دعی اللہ بنانا چاہتے ہیں اس لئے کہ صحابہ کی پہچان ہی دعوت والا کام تھا اور یاد رکھیں کہ اس امت کا ہر ہر فرد دعوت اللہ کے کام کے لئے ہی پیدا کیا گیا اور یہ نصوص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور دعوت والی فکر اور محنت نصیب ہوتی ہے تو علم تفقہ اور ذکر ایسے ہی میسر آ جاتے ہیں اس لئے کہ دعی اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے اور حدیث کہتی ہے ہر اطاعت گزار بندہ ذاکر ہے اور ہر دعی اللہ عابد ذاکر اور اپنے دنیاوی امور سے متعلقہ دینی مسائل کا جاننے والا ہوتا ہے تبلیغ کے تیسرے نمبر علم اور ذکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ہر دینی اور دنیاوی کام کو دینی علم کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا مقام علم اور علماء مشغولیت کے اعتبار سے وہ کبار علماء کرام جو درس اور تدریس اور تحقیق میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیں اس لیے کہ ان کے بغیر دین کی حفاظت ناممکن ہے ہمارے مدارس تو دین کے مضبوط قلعے ہیں اور یہ بہت ہی اہمیت اور مقام کے مالک ہیں جہاں تک ہو سکے مدارس اور علماء کی خدمت کریں اور ان کی ضروریات کو پوچھ پوچھ کر پورا کریں اتر پردیش میں ایک تبلیغی آٹو رکشہ اپنے علاقے کے تقریباً دو درجن مدارس کی مالی خدمت کرتا ہے روزانہ دو گھنٹے اس نیت سے رکشہ زیادہ چلاتا ہے کہ یہ دو گھنٹے کے پیسوں سے مدارس کی خدمت کرے سال بھر کی جمع شدہ رقم مدارس میں تقسیم کرتا ہے ہر مدرسے کی چندے کی رسید جمع کر کے رکھتا ہے برکت والی زندگی ہے خود تو انپڑ ہے لیکن اس کی اولاد میں علماء اور مفتیان اکرام اور دعی پیدا ہوئے دعی اور عالم کی ذمہ داری علماء اپنے مدارس میں جم کر بیٹھیں خوب مطالع کریں طلبہ میں علم نبوت اور نور نبوت کو منتقل کریں اس نورانی علم سے سارا جہاں منور ہوگا فائدہ مرگی مقررہ مدت تک انڈوں پر جم کر بیٹھتی ہے تو بے جان انڈوں سے جاندار چوزے نکلتے ہیں علماء کا اپنے مستقل پر رہنا اور جم کر نظام تعلیم کو چلانا ازہد ضروری ہے ان کے اس طرح سے جم کر تعلیم دینے کی برکت سے حفاظ قرآن مفسرین محدثین فقہا اور دعی اللہ پیدا ہوں گے نظم امت مسلمہ پر جو بھی دینی اور دنیاوی حالات آئے ان حالات میں مسلمانوں کی بھرپور رہبری کرنا اور حال کے دینی مسائل سے انہیں آگاہ کرنا اور سہولتوں کی راہ سے ان کی موجودہ پریشانیوں کو دور کرنا یہ علماء کرام کا اولین فرض ہیں کیا ان کے نبی ان حالات میں انہیں مبتلہ دیکھ کر چھپ رہتے ہیں ہرگز نہیں وہ تو بے قرار ہو جاتے اسی طرح علماء انبیاء کے وارث ہیں انہیں بھی اپنے نبی کی طرح پوری فکر کے ساتھ مسلمانوں کو ان حالات میں سنبھالنا اور سہارا دینا اور حق گوئی کے خاطر لوگوں کی لانتان سے ڈرے لوگوں کی لانتان سے ڈرے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اتر آنا یہ علماء کا وطیرہ اور طرہ امتیاز ہے صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے بارے میں فکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں حالات سے متاثر ہو کر چپ بیٹھے رہنا مداہنت ہے اور مداہنت اختیار کرنے والا بزدل کبھی بھی انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا چاہے وہ وقت کا علامہ اور قطب اور عبدال ہی کیوں نہ کہلائے فائدہ دعوتی کام بھی تو انہی علماء کی عطا کردہ خیرات ہے مولانا علیہ صاحب مولانا محمد یوسف صاحب مولانا انام الحسن صاحب اور اب موجودہ حضرت جی مولانا محمد سعاد صاحب دامت و برکاتوم یہ سب کبار علماء میں سے ہیں دعائی کے ذمہ داری اسی طرح دعائی کا چوبیسوں گھنٹے حرکت میں رہنا ازحد ضروری ہے اور دعوتی کام کی علیف بات تاہی نقل و حرکت ہے یعنی مقامی کام حجرت اور نصرت اور عوام میں اختلاط کرنا عوام کی کڑوی کسیلی باتوں کو سننا اور سہنا مال خرچ کرنا اسفار کی مشقت برداشت کرنا وغیرہ یہی تو دعائی اللہ کی پہچان ہے دعوت بصیرت شروع میں دعوتی محنت بھی کمزور تھی اور دوسرے شعبے بھی مثلا علم و ذکر رفاہی کام کے شعبے جات وغیرہ جس کی وجہ سے سب کے سب شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کی مدہ سرائی کرتے ہوئے چلتے تھے لیکن آج کے دور میں ہر دینی شعبہ ترقی پذیر ہے اور ہر ایک کی علمی استعداد بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے اور ہر ایک اپنی محنت سے خوش اور مطمئن ہے اور دوسروں کو بھی اپنے محرکات کی طرف دعوت دینے اور انہیں اپنے کام میں لگانے کے لئے کوشہ اور محصر ہے جس کی ایک مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ساؤت افریقہ جونس برگ میں سہروزہ اجتماع ذاکرین مناقد ہوتا ہے بڑا اجتماع تھا یہ سن دوہزار پانچ کی بات ہے اور اس اجتماع کے امیر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مذلہو تھے اور اسی وقت پی اے میں تبلیغی اجتماع بھی تھا لوگ پریشان ہو کر کہتے تھے کہ ہم جائے تو کہاں جائیں اس طرح کے بہت سے افکار اور تحریک تیزی سے رونما ہو رہی ہیں تمبی دعوت والے کام کی اور کام کو لے کر چلنے والے ساتھیوں کی حفاظت ازہد ضروری ہے اور حفاظت کا سامان دیگر دینی محنتوں سے تقابل میں نہیں بلکہ اپنے کام میں بصیرت اور تفقہ پیدا کرنے میں ہے اس لئے ہمارے عزیز مولانا ساتھ صاحب دامت و برکات ہوں اپنی تقریریں پوری علمی استدلال اور بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح کی تقریریں سابقہ عمرہ سلاسہ سے بہت کم مروی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سابقہ عمرہ سلاسہ کے وقت میں انٹرنیٹ والے علم کی بہتات نہیں تھی اور تبلیغ والا ثواب کا کام سمجھ کر تبلیغ کرتا تھا اسے بصیرت کا ماحق کہو نصیب نہیں تھی اس لئے کہ بصیرت عامیز دعیانہ بیانات اسے سننے نہیں ملتے تھے جس کی وجہ سے جدر بھی کچھ نورانی ماحول ملتا اور خیر نظر آتا وہ ادھر چلا جاتا تھا اس لئے کہ اسے اپنی دعیانہ پہچان بہت کم نصیب تھی جس طرح گھدے کا نومولد بچہ بازو سے گزرنے والے ہر جانور کے پیچھے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی اس کی ماں ہیں جس طرح اسے اپنی اصلی ماں کی پہچان نہیں ہوتی اسی طرح تبلیغ والوں کو اپنی دعوتی محنت کی حقیقی ذمہ داری کی پہچان نہیں تھی جدر بھی خیر کا کام دیکھتا ادھر چلا جاتا تھا تمبی جس طرح دین پر استقامت کے لئے تفقہو فی الدین ضروری ہے اسی طرح دعوتی کام پر استقامت کے لئے دفقہو فی الدعوی بھی بہت ضروری ہے حضر جی رابع مولا ساتھ صاحب پر یہ اقدام منقشف ہوا اور انہوں نے اپنے تبلیغ ساتھیوں میں دعوتی کام کا تفقہ پیدا کر فرمانا شروع کیا یہ بڑے بڑے اجتماعات اور کسرت سے جماعتوں کا خروج سب اسی تفقہو فی الدعوی کی برکت ہے تبلیغ والے وہی ہیں یہ مجمعی آسمان سے نہیں برسے اور نہ ہی زمین سے اگے بس اتنا ہوا کہ پہلے تفقہو فی الدعوی کی کمی سے ہر ہر نورانی محفیلوں اور تحریکوں میں حصہ لیتے تھے اب سب جگہوں سے کٹ کر مو فیر کر استخلاص کے ساتھ تبلیغ ہی کے ہو کر رہ گئے اور اپنی پوری توانائی یکسوئی کے ساتھ تبلیغی تقاضوں پر لگانے لگے اس طرح جو تبلیغی مجمع منتشر رہا کرتا تھا اب وہ سو فیصدی تبلیغ اور اس کے مرکز نظام الدین اور امیر محترم کا ہو کر رہ گیا فائدہ غوشمن تاجر اپنے سرمایے کو ہرگز زائے نہیں ہونے دیتا تبلیغی عوام پچاس سالوں سے در بدر بھٹکتی بھرتی رہی اور بہت زائے ہوئے اب اسے حضرت جی رابع امیر محترم نے تبلیغ سے بھان کر رکھ دیا جس کی وجہ سے محنت اور مجمع بڑھ دے تمبی اور جنے بڑا بننے کا شوق اور جذبہ تھا اور جن کی دیر پا خواہش دم توڑنے لگی تو وہ مرکز چھوڑ کر بھاگ نکلے اور کہا کہ نہج بدل گیا آزمائش کی بھی پہچان ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بولتے ہو سمجھ کر بولو انہوں نے پھر وہی عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم فقر و فاقے کے لئے کمر باندھ لو ہمارے اور ہمارے چاہنے والوں کے لئے یہی ہے صحیح روایت ہے دعائیوں کی دعائیانہ زندگی میں صرف مجاہدہ اور مشکت ہی تو ہوتی ہے دعائی کی تڑپ پر انسانوں کے قلوب نرم پڑتے ہیں اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہیں اور لوگ اسلامی زندگی کو قبول کرتے ہیں اور دعوتی کام پر کھڑے ہوتے ہیں جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنے ہی بڑے دعائی وجود میں آئیں گے ہزاروں مسلمان جو صرف نام کے مسلمان تھے دعوتی محنت نے انہیں باعمل مسلمان اور دعائی اللہ بنا دیا یورپ کا مشورہ یورپ کے ساتھیوں کا جوڑ مرکز نظام الدین میں جاری ہے تقریباً تیس ملکوں سے ساتھی جمع ہیں انگلینڈ سے تقریباً چھ سو ساتھی پہنچے ہیں سن دوہزار سترہ میں یورپ کے مشورے میں چالیس ساتھی شریک ہوئے تھے یہ برکات ہے امارات والی تبلیغ کی گرشتہ مار رائیونڈ کے مشورے میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ مرکز نظام الدین کے بزرگوں کو ویزا بھیجی جائے گی اور جوڑ میں انہیں لایا جائے گا سب جھوٹ تھا ڈراما تھا اس کے مقابل شرائیت والوں کو ویزے بھیجے گئے اور انہیں بھلایا گیا میواتی بیچارے دیکھتے ہی رہ گئے اب ہو سکتا ہے کہ ان شرائیت والوں کے بیان بھی ہو اور غیبت اور بہتان والی وضاحتی بیان بھی ہو جو قوم قربانی پر آمادہ نہیں ہوتی ان کی قسمت میں سوائے حسرتوں کے اور کچھ نہیں ملتا یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کٹتی اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغبا اپنا اللہ فتنوں کو نیست و نابود کرے اور انسانیت کی بازیابی کے فیصلے فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین و آخر دعوانا آمین و آخر دعوانا موسیقی